سپر موڈل اداکار اومیز بان مدھیرہ نے ملالا یوسف زائی کی جانب سے فیشن میکزین ووگ کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کی شادی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے شادی کو ایک خوبصورت احساس قرار دیتیا ہے نوبل انام یافتہ سماجی کارکن نے ووگ میکزین کو حال ہی میں انٹرویو دیا تھا اور میکزین کے آئندہ ماہ کشمارے کے سرورک کی زینت بنیں گی ملالا یوسف زائی نے انٹرویو میں ان کا ہی باتوں پر کھل کر گفتگو کی تھی اور انہوں نے شادی سمتعلق بھی کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو دوسرے شخص کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے لازمی نہیں کہ شادی کے کاغذات پر دستخط کیے جائیں ملالا یوسف زائی کا کہنا تھا کہ اس کا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ بچے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ملالا یوسف زائی کے مذکورہ بیان کے بعد مطیرہ نے ان کے بیان کو انسٹرگرام سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے شادی اور نکاح کو خوبصورت قرار دیا مطیرہ نے ملالا یوسف زائی کو منشن کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں نئی نسل کو شادی اور خصوصی طور نکاح کی ترگیب دینی چاہیے کیونکہ یہ سنت بھی ہے اداکارہ نے لکھا کہ شادی کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے کا معاملہ پلوٹ کی خریدداری کی طرح نہیں ہوتا بلکہ یہ نئی زندگی کا درست انتاز میں آغاز اور خوش قسمتی کا رستہ ہوتا ہے مطیرہ نے اپنی سٹوری میں لکھا کہ سبردستی شادی کروانا غلط ہے شادی کے بعد تشدد بھی غلط ہے کم عمر کی شادی بھی غلط ہے مگر نکاح کرنا خوش قسمتی اور بہت ہی پیارا احساس ہے موڈل اور اداکارہ نے لکھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے مگر اس کے لئے نکاح کرنا اس رشتے کو مضبوط بنانا ہوتا ہے